دوستو کال بی سی سی آئی نے انڈیان ٹی ٹوئنٹی والکاپ سکوٹ گھوشید کیا ہے تو اس کے بعد سے ترہ ترہ کی ٹیم کو لے کر انالائسیس چل رہا ہے اور ان میں سے سب سے جو دو ڈیسیشن کو لے کر چرچہ ہو رہا ہے میڈیا میں سوسال میڈیا میں اوہ ایک ہاردک پانڈیا اتنا پور فارم ہونے کے بعد بھی ان کو ٹیم میں سامل کیا گیا ہے اور اوہ بھی بھائیس کیپٹین کے روپے اور دوسری طورہ سے رینکو سنگھ کا فیپٹین میمبر والی سکوارڈ میں نہ ہونا جائے دوستو بھاروت کال منگول بار کو جو پندرہ سدس والی ٹیم دھوشید کیا ہے ان میں سے جو چار ریزرب پلیئر ہے ان میں سے سب منگل ہے رینکو شنگ، خولیل آمید اور آبیش خان ہے اور یہ جو فیپٹین میمبر والی سکوارڈ ہے ان میں سے اگر کسی کا انجوری ہوتا ہے تو تب ان چار میں سے کسی کو ریپلیس کیا جائے گا تو رینکو شنگ جو کافی مہینوں سے پچھلے ایک سال سے بھاروت کو بہت میچ جیتا ہے تھا یہ ہی نہیں سیب جے او دوازہ تیش آئی پی ایل میں اچھا کھیلا تھا اس کے بعد وال کپ کے بعد جب ٹی ٹوینٹی میچ ہوا تھا اسٹلیا کے بیرود اس میں انہوں نے اچھا پرپرپرنس کیا تھا پھر جب انڈیا ساؤت اپریکا ٹور میں گیا تھا اس میں سے بھی انہوں نے بہت اچھا پرپرپرنس کیا تھا اور ان کی سٹائل سے جو ساؤت اپریکا جائیسی پیچھ میں وہ تابورت اور امبیٹنگ کیا تھا پھر انڈیا جب آئرلین میں گیا تھا ادھر بھی انہوں نے اپنا جو پریچیت جو اگریسیف فارم دکھایا تھا تو یہ چرچہ چل رہا تھا جو سائد بھاروت کو دھونی کے بعد ایک اچھا فینیسر مل گیا ہے جنہوں نے بہتی کول اور کام اور کمپوز رہ کر بیٹنگ کرتے ہیں اور رنکو نے بھی بتایا تھا ایک انٹرویو میں جو ان کو دھونی سے ٹیپس ملا ہے کہ کیسے آخری اوبر میں بیٹنگ کرنا چاہیے تو اب وہ رنکو سنگ کو جب ٹیم میں سامل نہیں کیا گیا تو تب سے میڈیا میں اور سوشال میڈیا میں اس کو لے کر بہت ہی چرچہ ہو رہا ہے حالانکہ کیوں رنکو سنگ کو نہیں لے گیا اس کے لیے تو ابھی تک کوئی پریس کنفرنس نہ بیسی سی آئی نے کیا ہے نہ ٹیم منیجمنٹ نے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ گروبار کو راہول درابیر اور روحی سرما جوائنٹلی پریس کنفرنس کر سکتے ہیں تو تب دیکھنا ہوگا کیا وہ بتاتے ہیں آئیے رنکو کا جو پرفومنس ہے اگر وہ دیکھیں تو انہوں نے بھارت کے لیے پندرہ انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا ہے جن میں سے اس کا ران ہے تین سو چھپان رنکو سنگ نے تین سو چھپان رن بنا ہے اور ان کا جو ایوریج ہے ایٹی نائن اور سٹرائک ریٹ ہے ایک سو چیاتو سے بھی جیادہ اور رنکو نے دو ہف سنچری بھی لگایا ہے یعنی بہت ہی کانسسٹنٹ پلیار ہے لیکن وہ ہی رنکو کو موقع نہیں ملا ہے والک اپ سکوارڈ میں یہ بہت ہی آجیوہ گھڑیوہ ڈیزیشن ہے بیسی سی آئی کا تو اور اس جو ٹی ٹوینٹی جو آئی پیل چل رہا ہے حالانکہ ان میں رنکو کا پارپومنس اچھا نہیں ہے انہوں نے آٹھ میچ بیٹنگ کرتے ہوئے ایک ست تئیس رنمان آیا ہے لیکن زیادہ تور میچ اس کو بیٹنگ کرنے کا بہت سمائی نہیں ملا ہے بہت میچ میں انہوں نے بہت کم بول کھلنے کا موقع ملا ہے تو کیا اس کو دیکھ کر ہی جو سیلیکٹر لوگ ہے رنکو کو ٹیم سے باہر کر دیا تو اگر اہی بات ہے تو ایسا بہت پلیار ہے جیسے ہر دکھ بن لیا ہے وہ تو ایک دم برا پرپومنس ہے لیکن ان کو تو ٹیم میں سمیٹ کیا گیا ہے اور اس کو بھائیس کیپٹنگ بھی دیا گیا ہے جیسے محمد سیراج سیراج کا پرپومنس ہے سیپ انہوں نے آبی تک نو میچ میں چھائی اکٹ لیا ہے تو ان کا بھی پرپومنس تو اچھا نہیں ہے تو پھر رنکو کی اوپر اتنا کیسے ہو سکتا ہے یہ ڈیسیشن کیسے لیا جا سکتا ہے تو دوستو اگر والڈ کپ میں بھاروت کا جو پرپومنس ہو ٹھیک نہیں ہے تو اس ڈیسیشن کو لے کر تو مانو کی ایک بہت بڑا ایشو ہو سکتا ہے کرکٹ فینس کے لیے تو دوستو کیا آپ کیا سست ہے کیا یہ ڈیسیشن شاہی ہے یا غلط آپ ہمیں لکھ کر باتے اور ویڈیو کو اچھا لگتا ہے جو لائک ون شیئر اور چیئے میں نہ ہے تو جا کر سکتا کرکے اور نیٹوکشن بیل کو پریش کیجئے تو ملاقات ہوگا اگلی ویڈیو میں تب تک لیے سٹے ہیپی سٹے ہیلی ڈیسیشن کو پریش ڈیسی شنٹ تن 이�ларی ٹھائی ڈیسی کو گشنیشن بیلو